ہی ای بریون ویلکم بیک ٹو دی چینل سکس سٹوری تو چلیے کرتا ہے پھر سے بات بنداز کابیا کے بارے میں بنداز کابیا بھی فارس ٹھکرال کی انگیزمنٹ میں پہنچی ہوئی تھی اور جس کے لیے انہوں نے ایک اچھی خاصی تیاریاں کی ہوئی تھی ریسنٹلی میں نے ان کا ایک بلاغ دیکھا جہاں پہ وہ فارس ٹھکرال کی انگیزمنٹ میں پہنچی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے انہوں نے کافی کچھ خریداری کی اپنے ہونے والی بھابی کے لیے جیسا کہ انہوں نے اپنے بلاغ میں بتایا اچھے سے گولڈ ایہرنگ لیے جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسیف تھے اور وہ اپنی پیرنٹس کے ساتھ پارس ٹھکرال کے انگیزمنٹ میں پہنچی ہوئی تھی جب میں ان کا ایک بلاغ دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ کومنٹ آئے ہوئے تھے کہ پارس ٹھکرال کی جو وائف ہے وہ بنداز کابیا کی ریلیٹیو ہے اس لیے وہ بیدھ فیملی وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور اتنا ایکسپینسیف انہوں نے گفت دیا ہے اور اگر بنداز کابیا کے تھمنیل کی بات کی جائے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فیز ریویل یعنی کہ جو پارس ٹھکرال کی وائف ہے انہوں نے اس ویڈیو میں فیز ریویل کر دیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گی کہ کیا سچ میں وہ پارس ٹھکرال کی جو وائف ہونے والی وائف ہے وہ بنداز کابیا کی ریلیٹیو ہے یا نہیں اور جو بھی انہوں نے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ فیز ریویل کیا ہے تو کیا اس ویڈیو میں انہوں نے فیز ریویل کیا ہے کی نہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پارس ٹھکرال بنداز کابیا کو اپنی بہن مانتے ہیں اور کافی ٹائم سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پارس ٹھکرال کی ممی بھی بنداز کابیا سے ملتی ہے ان کے بلوگز دیکھتی ہے اور جانتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی جان پہچان ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ریلیٹیو ہے اور جو پارس ٹھکرال کی وائف ہے ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جب بنداز کابیا نے پوچھا کہ بھابی میرے کو جانتی ہی نہیں ہے تو پارس ٹھکرال نے بولا کہ وہ ان کے سارے بلوگز دیکھتی ہے یعنی کہ وہ ان کی ریلیٹیو نہیں ہے بنداز کابیا کے جو بھی ریلیشن میں وہ نہیں آتی ہے اور بات کی جائے اگر فیز ریویل کی تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں فیز تو ریویل نہیں کیا ہے لیکن جب پارس ٹھکرال سے وہ پوچھتی ہے کہ بھابی کہاں ہے ہمیں بھی ملوا تو وہ بولتی ہے کہ وہ میک اپ روم میں ہے تم جا کے وہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہاں پہ بنداز کابیا نے اپنی ہونے والی بھابی کو دیکھا اور انہوں نے ان کے پورے فیز کو دیکھا حالانکہ پوری انگیجمنٹ میں انہوں نے ماسک لگا رکھا تھا ماسک پہنا ہوا تھا اور کہیں پہ بھی ایک بھی جگہ ان کا فیز ریویل نہیں ہوا پارس ٹھکرال کی انگیجمنٹ میں بنداز کابیا کافی زیادہ خوش تھی اور اچھے سے انہوں نے اپنا ڈرسنگ کیا ہوا تھا اور بال بھی اچھے سے بنائے ہوئے تھے جس کی تعریف ان کی پارس ٹھکرال کی ممی نے بھی کی کہ وہ کافی زیادہ سندر لگ رہی ہے اور ان کا میک اپ بھی بہت اچھا ہے فیلال تو یہ سب چیزیں کانفیڈنشیلی ہے کہ پارس ٹھکرال کی وائف کون ہے لیکن آگے آنے والی دنوں میں ہمیں یہ بتا جرور چل جائے گا کہ کیا سچ میں او بنداز کابیا کی ریلیشن میں آتی ہے یا کون ہے کیسے ہے سب چیزیں ریویل ہو جائے گی تو تب تک کیلئے ہمیں تھوڑا سا پیشنس بنا کے رکھنا پڑے گا تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی